شگر اور بلڈ پریشر کا مرز آپ کی نالیوں کو کس طرح نقصان پہنچاتا ہے دیکھیں خون جسم کے ہر حصے میں نالیوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے تو اگر اس خون کا پریشر زیادہ ہوگا اور شگر زیادہ ہونے کی ویسے اس کی کسافت بھی زیادہ ہوگی تو ان دونوں صورتوں میں یہ نالیوں پر اس طرح دباؤ ڈالے گا چاہے وہ بڑی یا چھوٹی نالیوں ہیں تو ایک تو پریشر نالیوں پر زیادہ پڑھ رہا ہوگا دوسری کسافت اس کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی دیواروں کو بھی اس کا نقصان پہنچ رہا ہوگا اور اس طریقے سے پھر یہ بڑی نالیاں جو پیروں کی طرف جارہی ہیں دل کی طرف جارہی ہیں دماغ کی طرف جارہی ہیں ان نالیوں میں تنگیاں لانے لگتا ہے یعنی انترونی زخم پیدا کر کے اور آئیس سے ایسے تنگیاں آنی شروع جاتی ہیں اور جو چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں مثلا آنکھ میں ہیں گردے میں چھلنی کی صورت میں یہ نالیاں موجود ہیں ان پہ یہ پریشر اور کسافت آئیس سے آئیس سے ان میں لیکیج شروع کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ یورین ڈی آر میں آپ کے کلوکوس آنا شروع ہوا پروٹین آنا شروع ہوا یہ دونوں ان دونوں کے خاموش اثرات ہیں اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کا وہ گلڈ پریشر کا نمبر یا شگر کا نمبر اپنے ایک مقررہ مقدار سے زیادہ آ رہا ہے تو وہ اس طرح سے آپ کی نالیوں کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچا رہا ہے علامتوں کا ویٹ نہیں کرنا ہے ان دونوں کے نمبروں کو بالکل قابو رکھنا ہے شکریہ بہت بہت سننے